تو YP-1 ٹھیک ہے اگر X-1 یہ رہا X-1 یہ رہا تو YP-1 اگر X-2 تو YP-2 اگر X-2 تو YP-2 اگر X Zero تو YP-0 اگر X-1 یہ رہا X-1 تو YP-1 ٹھیک ہے اور اگر میں سلیڈر کو چلا کر دکھا آپ کو میں اس کو اگر پلے کر دوں سلائیڈر کو تو یہ دیکھیں یہ دیکھیا آپ دیکھیں ویلیوز کی سزاف سے چیپ رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں تیبل یہاں سے سکپ کر دیتا ہوں اور اب اس کو سمیلیفائی کر کے چلا گے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو کلوزلی اپزرف کریں یہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پہلے آپ جو دیکھ رہے تھے وہ k is equal to 1 تھا اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ k is equal to 4 ہے ٹھیک ہے تو k is equal to 4 ہونے پہ جو لائن ہے وہ سیدھی ہوتے چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جیسے سے k کی ویلیو زیرو کی طرف بڑھ رہی ہے تو یہ ویلیو جو ہے وہ اسٹیپ ہوتی جاری ہے اس کی سٹیپنیس جو ہے وہ اس کی سٹیپنیس کم ہوتی جاری ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جیسے سے k کی ویلیو بڑھ رہی ہے جو جو سٹیپنیس کی طرف موف کر رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ almost y-axis کے بلکل قریب جتنے آ سکتی تھی وہ قریب آ گئی ہے k کی ویلیو 10 ہونے پہ یہ جتنا قریب آ سکتی تھی y-axis کے اتنے قریب آ گئی ہے اس کی سٹیپنیس بہت حد تک بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی سٹیپنیس کم ہو رہی ہے اب جب k 0 تھا تو 0 کے بعد اگر k minus ہوا تو یہ straight line بالکل opposite ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ابھی جو تھی یہ ان دو boxes کے بیچ میں تھی ٹھیک ہے یہاں اور یہاں ان دو boxes کے بیچ میں تھی اگر k کی ویلیو minus ہوئی اس کو آگے کہیں cover کریں گے k کی ویلیو minus ہونے پہ یہ ان دو boxes میں آ جائے گی انہیں quadrants کہتے ہیں first second third fourth quadrant تو یہ ان دو boxes سے نکل کے اب ان دو boxes میں line آ گئی کب جب k کی ویلیو minus ہوگی تو k کی ویلیو اس ratio کی ویلیو جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی وہ بتاتی ہے کہ line کس طرح کی بنے گی ٹھیک ہے باسن میں آئی y is equal to k x k کی ویلیو 1 تو اس line کو جس طرح کی بنی کہ جو value x کی ہے وہ value y کی ہے k کی ویلیو 2 کر لیتے ہیں تو k کی ویلیو 2 پہ آپ دیکھیں x1 ہے تو y2 ہے x2 ہے تو x2 ہے تو y4 ہے ٹھیک ہے x2 تو y4 ٹھیک ہے x3 ابھی یہاں شون ہی کر رہا ہے x5 تو y10 x5 تو y10 ٹھیک ہے x5 تو پھر y کی ویلیو 10 x10 x10 یہ رہا ہے x10 تو y کی ویلیو 20 so you see this ٹھیک ہے x10 تو y کی ویلیو 20 تو x کی ویلیو کا دو گنا y کی ویلیو بن رہی گیا ٹھیک ہے اگر k کی ویلیو 2 ہے کیونکہ k2 ہے تو y کی ویلیو 20 ہو رہی ہے x کی اس ایکویشن سے ہی بعد ہمیں شو ہو رہی ہے اور اگر ہم اس کو 3 کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر x کی ویلیو 10 ہے تو y کی ویلیو 30 ہے جو کہ اس ٹیبل میں یہ شون ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اور زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں x 30 یہ رہا x 30 ٹھیک ہے یہ رہا x 30 یہ y کی ویلیو 30 ہے اور یہ x کی ویلیو 10 ہے ٹھیک ہے تو you can see this یہ دیکھیں x کی ویلیو 10 اور y کی ویلیو 30 ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے ویلیو اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے k کی ویلیو ڈیفائن کرتی ہے کس کو y کی ویلیو کو کہ y کی ویلیو x کے ساب سے کس ساب سے اس میں کیا جہے چینجز آنے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے 4 تو اگر x 4 ہے تو y 12 ہے یہ دیکھیں x 4 تو y 12 ٹھیک ہے تو یہاں یہ بات کنکلیوڈ ہوتی ہے کہ k کی ویلیو جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اس لائن کو بنانے میں ہیلپ کرتی ہے اس لائن کی جتنی بھی جو steepness ہے اس کا جو اتار چڑھاؤ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا اتار چڑھاؤ ہے وہ depend کرتا ہے k کی ویلیو پہ اگر k کی ویلیو زیادہ ہوگی بہت بڑی ہوگی تو لائن آلموست سٹریٹ ہونا شروع جائے گی اگر k کی ویلیو کم ہوگی تو لائن آلموست جا کر بلکل ہوریزونٹل ہونا شروع جائے گی اس کا ایک ڈیمو ہم چلا کر دیکھ رہے تھے ایک یہ بات گرافیکالی بھی پرووو ہو رہی ہے کہ ہاں ان کا جو ریلیشنشپ ہے وہ کس طرح کا ریلیشنشپ ہے موووینگ تو دی نیکس سلائٹ ان سب باتوں کو ہم سممرائز کرتے ہیں دیکھیں ابھی جو ہم گراف دیکھ رہے تھے وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں اس کو سٹیپنس کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں چڑھائی تو جو لائن ہے وہ زیادہ سٹیپ ہو رہی ہے اگر اس کی کی ویلیو زیادہ ہے اگر وہ کم سٹیپ ہو رہی ہے جب کی ویلیو کم ہے اور جب نورمل ہے کی ویلیو تو وہ بلکل ایک پروپر نورمل لائن بنا رہی ہے 1 پہ 1 2 پہ 2 3 پہ یہ یہ گراف جو بنے گا ہمیشہ y equal kx ہمیشہ straight line ہوگا جو straight line ہوگی origin سے پاس ہوگی اسے origin کہتے ہیں 00 جو point جو میں آپ کہ گھر کا point یہ جو گھر کا point ہے 00 ہے یہاں سے ہی points جہاں آگے بیچے move ہونا شروع ہوتے ہیں جتنا زیادہ k کی value زیادہ ہوگی اتنا زیادہ line steeple ہوگی یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا اس کا vice versa بھی جتنی کم اس کی value ہوگی اتنی کم steeple line ہوگی یہ letter k جس ہم بات کر رہے ہیں اسے slope کا نام دی جاتا ہے یا اسی gradient بھی کہا جاتا g r a d i e t اس presentation میں word نہیں لکھ ہوا ورنہ اسے gradient بھی کہا جاتا ہے باسن میں آرہی ہے یہ k constant ہے اور اس constant کو slope کہتے ہیں graph کی زبان میں اور gradient بھی کہتے ہیں جتنا gradient یا slope بڑا large slope ہوگا اتنی line بھی زیادہ steep ہوگی جتنا slope کم ہوگا اتنی line کم steep ہوگی ابھی تک جو میں k k کہہ رہا تھا k dher a slope ہے straight line show کر رہی ہے کہ linear and direct relationship ہے linear یعنی proper طریقے سے values increase یا degrees ہونے ایک دم سے value line کہیں سے کہیں نہیں نکل جاتی proper way line ہے linear کہتے اور direct ہونا مطلب یہ ہے کہ برابر سے values ایک خاص ratio سے values بڑھ ڈی ہیں straight line ہی show کر دی ہے اگر x value 1 ہے to y 1 x 2 2 ہے تو یہ direct relationship کو show کر رہے ہیں اس لیے direct related quantities کا graph جو بنتا ہے وہ straight line ہی بنتی ہے straight line کا بننا ہی شکرت ہے کہ 2 quantities جن کو relate کر نا چاہ رہے ہیں وہ directly related ہیں تو اب mashallah کافی ہم نے time لگا اس کے اوپر اس کو summarize کرتے ہیں ہم نے یہ پڑھا کہ direct related quantities سے vary کرتی ہیں اور dependent variable کی value ہے آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ independent variable کو multiply کر دیں ratio سے یہ رہا formula جب independent variable ratio سے multiply ہوگا تو آپ کو مل جائے dependent variable اور اس formula سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا variable dependent ہے اور independent ہے ٹھیک ہے اور پلس یہاں پہ اگر value صحیح نہیں آرہی ہیں یا گربر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے dependent variable کی جو concept اس کو صحیح کرنا ہے جو graph بنتا ہے y is equal to x وہ straight line ہوتی جس میں k slope of the line کلاتا ہے اور یہ straight line بن رہی ہوتی ہے یہ show کرتی ہے linear and direct relationship دو variables کے بیچ میں اور جو یہ graph بنتا ہے جب بنتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو y equal to x یاد رکھنا ہے کس طریقے سے یہ relationship بنا ہے ایک دفعہ ویڈیو چاہے تو rewind کر دیکھیں اور اس formula کو ذہن میں رکھیں formula بہت simple k value y x value x 1 x x 2 ویڈیو 2 تو y ویڈیو تو x ویڈیو y ویڈیو ویڈیو straight line بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ graph directly related quantities کو سمن میں help کرتا ہے اور یہ again graph ہے تو visual representation ہو جانے سے چیزیں زیادہ بہتر طریقے سام سمن میں آنے لگتی ہیں اور اس آنے ویڈیو میں بھی کور کروائیں گے اور اس کے کچھ questions آپ کو ملیں گے جو آپ کو solve کرنے ہوں گے اور وہ پھر آپ کی بوک کے questions سے میچ کریں گے سو انشاءاللہ ملتے ہیں یونٹ سری میں پتہ خیل لگے اللہ حافظ